سی اے پر گری منتری کے بہت بڑے بیان کو اس وقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہیں گری منتری آمیت شاہ نے صاف کر دیا کہ ناغرکتہ سنچوڈن خانون پر سرکار کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گی اسے واپس نہیں لیا جائے گا گری منتری آمیت شاہ نے وپکش پر سی اے کو لے کر بھرم پھیرانے کا بھی آروپ لگایا اور کہا کہ سی اے کسی کی ناغرکتہ چھیننے والا خانون نہیں ہے تو یہ دو تصویریں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں دیکھئے جس طرح سے سی اے لاغو ہوا اس کے بعد وپکش ایک جت ہو کر اس کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہا ہے اسے ناغرکتہ چھیننے والا خانون بتا رہا ہے لیکن آمیت شاہ نے کئی بڑی باتیں کہیں ہیں انہوں نے سیدھے طور پر وپکش کی منشاہ پر پرہار کیا اور کہا کہ کسی بھی قیمت پر یہ خانون واپس نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ پوری طرح سے سمادھان ہے ان لوگوں کے درد کا جسے دھیان میں رکھ کر یہ پورا قانون لائیا گیا ہے سی اے کا قانون کبھی واپس نہیں جائے گا سی اے کا قانون واپس نہیں لیا جائے گا مہر لگ چکی ہے پولین فائنل نہ کوئی شنکا نہ کوئی سندے سی اے اے یعنی ناغرکتہ سنگشودھن ادھینیم پر سرکار کا سٹینڈ کلیر ہے کرسٹل کلیر کیونکہ یہ قانون انسانیت کی خاطر بنا ہے دیشت میں لاغو ہوا ہے دنیا بھر میں اس کی مثال دی جائے گی لیکن جو سی اے پر راجنیتی کریں گے انہیں اس طرح کا زوردار ویرود بھی جھیلنا ہوگا سی اے کا ویرود کرنے والوں کا گھنگھور ویرود جھیلنا پڑ رہا ہے دیش بھر میں شرنارتیوں نے سی اے ویرودی نیتاؤں کے خلاف جم کر پردرشن کیا ہے خاص کر دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کا سب سے زوردار ویرود ہو رہا ہے سی اے پر اروند کیجریوال کا بیان شرنارتی سمدائے کے برداشت کے باہر ہے راجدھانی ڈلی میں سی اے ایم کیجریوال کے خلاف لوگ سڑکوں پر اترے جیپور میں شرنارتیوں نے کیجریوال کے خلاف حلہ بولا پشت بنگال میں بھی سی اے کا ویرود کرنے والوں کے خلاف مورچہ نکالا گیا بھوپال میں بھی شرنارتیوں نے سی اے ویرودیوں پر جم کر حلہ بولا ہے سی اے اے دیش میں امپلیمنٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد جس طریقے کے بیان بازی پکش میں پکش کے طرف سے ہو رہی ہے وہ اسی سلسلے میں آج آپ کوئی تصویر دکھا رہے ہیں کہ دلی کے سی اے کجریوال کے بیان کے بعد بھاری سنکھیا میں مہلائے بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے ہم کیجریوال سے کھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سے ایسے چور کیوں کہ ہماری پاسپورٹ نہیں ہے بھی جانی ہے ہم بھارت کو کوئی بھی جانی ہے ایسے آپ آئے ہوئے ہیں آج تک ہمارا کوئی دکھا دو کوئی کیس دکھا دو کہ ہمارے پر اتنا جھوٹا الزام ہمارے پر لگایا ہے رادستان میں سب سے بڑی سنکیا ہے جائپور، جہودپور، جیسلمیر تو ظاہر طور پر ان میں غصہ ہے ناراجگی اس بات کو دیکھیں کی پلیکارڈ لے کر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہاں پلیکارڈ پر آپ دیکھیں کی کس طریقے سے کیجریوال شرم کرو کے پلیکارڈ لیے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کی پوستر لیے ہوئے ہیں یہ جتنے پاک بھی ساپت پورے راجستان میں پورے انڈیا میں جہاں جہاں بھی بس رہے ہیں ان کے من میں بہت ناراجگی ہے سی اے نے جنے راحت دی ہے جن کے زخموں پر مرہم رکھا ہے وہ موڈی سرکار کی رہنمائی کے گدگد ہیں گجرات کے موربی میں بھارت کی ناغرکتہ ملنے پر ان پردیسی پریباروں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ایسے نہ جانے کتنے مظلوم ہیں مجبور ہیں جنہوں نے برسوں سے بھارت میں شرن لے رکھی ہے ان کے لیے سی اے وردان کی طرح ہے کیندری ایک رہمنتری امیت شاہ نے یہ ساپ کر دیا ہے کہ ناغرکتہ سنشودھن قانون پر کسی بھی طرح کی سیاست کی گنجائش نہیں بچی ہے شاہ نے سی اے پر دو ٹوک جواب دیتے ہوئے ہر طرح کے کنفیوزن کو مٹا دیا ہے سی اے ناغرکتہ چھیننے کا نہیں دینے کا کانون سی اے میں کسی کی ناغرکتہ لینے کا پراؤدھانی ہی نہیں ہے سی اے صرف اور صرف تین دیش افغانستان پاکستان اور بانگلہ دیش سے ہندو سیک باؤد کریشچن اور پارسی جو جائن اور پارسی سرنارث ہی آئے ہیں ان کو ان کا اتھکار دینے کا کانون ہے ناغرکتہ دینے کا کانون ہے جس سے ان کے جیون کی ویدناو کو ہم کم کر پائے ہیں سی اے کیا ہے اس سے کیا ہوگا کسے فائدہ ہوگا کیا کسی کو نقصان کی آشنکہ سے گھبرانے کی ضرورت ہے کیا اس کانون سے مسلموں کو بھرمایا جا رہا ہے اصدود دین اوویسی جیسے تمام نیتا جو سی اے کو انٹی مسلم کہتے ہیں انہیں امیت چاہ نے صدھا جواب دیا ہے گرہ منتری نے بھارت کے کٹے ہوئے حصے سے جو الپ سنکھیک شرنارثی آئے ہیں ان کی دھارمک پرطارنہ کی دردناک حقیقت ساجہ کرتے ہوئے یہ بھی ساف کیا ہے کہ کانون میں مسلموں کو شامل کیوں نہیں کیا گیا سی اے کے مسلم ویرودھی ہونے کا کوئی ترک نہیں ویپکس ترشتی کرن کی راد نیتی کر کر اپیسمنٹ کی پولٹکس کر کر وارٹ بینک کو کونسولڈیٹ کرنا چاہتا ہے میں ان کو وننتی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہو یہ مت کریے پورے دیش کی جنتہ جانتی ہے کہ یہ اس دیش کا کانون ہے اس دیش کے علسنکھپ مائنورٹیز یا تو کسی اور ویقتی کو ڈرنے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ سی اے میں کسی کی ناغرکتہ لینے کا پراؤدھانی ہی ہے سی اے کو لے کر ایک شگوفہ یہ بھی ہے کہ یہ نرسی سے جڑا ہے آدیواسی سمودائے کو بھی اس کانون سے ڈرانے جیسے ہتکنڈے آزمائے گئے ہیں سی اے کے نام پر ڈیٹینشن کیمپ کا ہوا جیسی تمام فضول چرچاؤں پر شاہ نے بریک لگانے کے لیے جو کہا وہ بھی سنیے اے نرسی اور سی اے کا آپس میں کوئی سمبند نہیں سی اے میں ڈیٹینشن کیمپ کا پراؤدھان نہیں سی اے کا کانون ابھی چرچہ پر ہے ایک اس میں اے نرسی کا کوئی پرویزن نہیں ہے دو اس میں کسی کی ناغرکتہ چھننے کا کوئی پرویزن نہیں ہے تین اگر ویپکس کو یہ چاہیے کہ ان سے چرچہ ہو تو کوئی بھی کانون کرنے سے پہلے اور باد میں سنسد میں چرچہ ہوتی ہی ہے تو دونوں کو مکس اپ کر کر آپ کیا لینا چاہتے ہو ابھی صرف سی اے چرچہ میں ہے ڈیٹینشن کیمپ کے بارے میں بتائیے اس کے بارے میں بہت گلت فہمی آ رہی ہیں ایسا ہے آپ سمیتہ جی اتنی جاگرک پترکار ہے دیس کی جانیمانی پترکار ہے آپ بھی سویم ایک بار سی اے کو پڑ لیتی اس کے رولز کو پڑ لیتی تو معلوم پڑتا اس میں ڈیٹینشن کوئی کیمپ کی پرویزن نہیں ہے کیندریے گرہ منتری نے سی اے پر وستار سے چرچہ کرتے ہو ویرود کرنے والے نیتاؤں پر قرارہ پراہار بھی کیا کیندریے گرہ منتری امیت شاہ نے اوڈھف تھاکرے سے پوچھا کہ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی اے لاغو نہیں ہونا چاہیے انہوں نے سی اے کا ویرود کر رہے راجیوں پر کہا کہ انہیں ہر حال میں سی اے لاغو کرنا ہوگا کیا اوڈھف جی بول سکتے ہیں کہ کانون نہیں آنا چاہیے میں آج ان کا احوان کرتا ہوں دیش کی جنتہ کے سامنے مہراش کی جنتہ کے سامنے سپسٹ کریں کہ سی اے نہیں ہونا چاہیے ہندو سرنارتیوں کو باؤد سرنارتیوں کو جائن باؤد اور کرسچن سرنارتیوں کو ناغرکتا نہیں ملنی چاہیے ایک کیندر کا ویسائی ہے کیندر اور راجیوں کا ساجہ ویسائی نہیں ہے تو ناغرکتا کے بارے میں کانون اور کانون کا ایمپلیمنٹینشن وہ دونوں ہمارے سمویدھان کی دو سو چھیالیت بٹا ایک انوچھت کے مادیم سے اس کو سیڈیول سیون میں ڈالا گیا ہے جو کیندر کے اس کی تمام سکتیاں کیندر کو دی گیا سی اے پر راحل گاندھی کے ویرود کی وجہ بھی کیندر یہ گرہ منترے امیت شاہ نے پوچھ ڈالی ہے سی اے کے لاغو ہونے کی ٹائمنگ پر راحل گاندھی نے جو سوال اٹھائے اس کا جواب شاہ نے کچھ یوں دیا ہے راحل سمجھائیں سی اے کا ویرود کیوں کر رہے ہیں راحل گاندھی جو نیای آترہ میں بار بار سی اے بھی اٹھا رہے ہیں اور باقی ویشےوں پر بھی سرکار پر آروپ لگاتے ہیں کہ اپنی وفلتاؤں کو چھپانے کے لیے کبھی سی اے لاغو کر رہے ہیں میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کونگریس میں آپ کی اچھی خاصی پہنچ ہے اس ویشے پر راحل جی سے ایک پر چرچہ کر کے ڈیٹیل پوچھلو درہا وہ چرچہ نہیں کر رہے ہیں وہ میڈیا کو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ چرچہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ ہمارے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہمارا موہ بند ہے مگر اس کمرے میں بیٹھ کر آپ کو انٹرویو کریں اور سمجھائیں جو وہ بول رہے ہیں وہ اتنا سمجھا دے جنتہ کو راد نیتی کے اندر آپ کے نینے کو جسٹیفائی کرنے کی جیمداری آپ کی ہوتی ہے امیت شاہ نے سی اے پر سارے بھرم مٹانے والا ساکشاتکار دیا ہے قانون کو لے کر کیا بھرم ہے کیا سچ اسے شاہ کے جواب سے جانی وپاکش آروپ لگاتا ہے کہ سی اے مسلمانوں کے خلاف ہے امیت شاہ کا جواب مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے آروپ ہے کہ سی اے سے مسلمانوں کی ناغرکتہ چھن جائے گی امیت شاہ نے صاف کر دیا کہ یہ ناغرکتہ دینے کا قانون ہے لینے کا نہیں وپاکش کیرل تمیلاڈو اور بنگال میں سی اے لاغو نہیں ہونے کا بھرتا ہے لیکن امیت شاہ نے سپشت کر دیا کہ راجیوں کا نہیں یہ کندر کا آدھکار ہے سی اے کو وپاکش از سموے دھانک بتا رہا ہے ساتھ ہی دعویٰ کر رہا ہے کہ ستہ میں آتے ہی اسے واپس لنگ لیکن امیت شاہ نے صاف کر دیا کہ یہ سموے دھانک بھی ہے اور اسے واپس بھی نہیں لیا جا سکتا وپاکش کی اس مانگ کو بھی امیت شاہ نے سیرے سے نکار دیا جس میں کہا جا رہا تھا کہ سی اے کو واپس لینا ہوگا امیت شاہ نے اس پر جواب دیا کہ ہم کسی بھی حال میں سی اے واپس نہیں لیں گے وپاکش کا آروپ ہے کہ دھرم کے آدھار پر ناغرکتہ دینا غلط ہے امیت شاہ نے صاف کر دیا کہ دھرم کے نام پر دیش کا بٹوارہ بھی صحیح نہیں تھا شر نارتھیوں کا انٹرویو بھارت سرکار لے گی ویریفیکیشن وغیرہ ہے پورا جو گراؤن پہ تو چیکنگ ہوگی وہ سب تو سٹیٹ گورنمنٹ ہی کریں گے کیا ویریفائی کرنا ہے صرف پورٹل کے تھو وہ تو انٹرویو میں لے کر آئیں گے کہ میں بانگلہ دیش سے آیا ہوں دیکھیں میرا پورا نا ڈاکیومنٹ ہے اور وہ راجہ میں نہیں ہوگا انٹرویو انٹرویو راجہ میں بھی ہو سکتا ہے بھارت سرکار کریں گے ظاہر ہے سرکار نے ساری باتیں صاف کر دی ہے پھر بھی یہ جاننا ضروری ہے کسی یہ کی سخت درکار کیوں ہیں تو اسے کچھ آنکڑوں سے سمجھنا ہوگا پڑوسی ملکوں میں علپ سنکھیا کا آبادی پر ہوئے اتیچار کی کہانی جاننی ہوگی پاکستان جیسے کٹر اسلامیک ملک میں ہندووں کا حال دیکھی آزادی سے پہلے پاکستان والے حصے میں سال 1931 تک پندرہ پرتیشت ہندو آبادی رہتی تھی اس کے دس سال بعد یعنی 1941 میں ہندووں کی جن سنکھیا چودہ پرتیشت پہنچ گئے بٹھوارے کے بعد بنے پاکستان میں محض دس سال بعد 1951 میں ہندو آبادی ایک دشملہ 3 فیصد بچی پاکستان میں سال 1998 میں جھٹائے گئے آنکڑے بتاتے ہیں کہ کل آبادی میں ایک دشملہ 6 فیصد ہندو ہی بچے پاکستان میں صرف ہندووں پر اتیچار ہوئے ایسا بھی نہیں سکھ، عیسائی بھی پڑوسی دیش میں کٹر جماعت کے ٹارگٹ پر رہتے ہیں پاکستان سے آلگ ہو کر 1971 میں بنے بانگلہ دیش میں بھی علپ سنکھیاں کا یہی حال ہے 1947 میں دیش کے بٹھوارے کے وقت تب کے پوروی پاکستان اور آج کے بانگلہ دیش میں 30% ہندو آبادی رہتی تھی سال 2001 کی جن گننا میں بانگلہ دیش میں 89 دشملہ 6 فیصدی مسلم اور 69 دشملہ 3 فیصد ہندو آبادی کا آنکھڑا آیا یہی حال افغانستان کا ہے جہاں 70 کے دشک میں 70,000 علپ سنکھیاک رہتے تھے وہیں آج کی تاریخ میں محض 50 ہندو ہی بچے ہیں اپنے اپنے وطن میں مذہبی ان ماندیوں کا ظلم جھیلنے والے یہ لوگ جان بچا کر کسی طرح بھارت میں شرن لیتے رہے برسوں برس سے یہاں کی ناغرکتہ کی گوہار لگاتے رہے موڈی سرکار نے مظلوموں کی پکار سنی انہیں بھی بھارت میں سر اٹھا کر جینے کا راستہ دکھایا ہے ناغرکتہ سنشودھن ادھینیم کے نیم شرطیں جن پر لاغو ہوں گی انہیں تیرنگے کا سایہ نصیب ہوگا جس سے وسودیو کٹمبکم کے سوطر واقعے پر چلنے والا بھارت دنیا میں عدویتیہ اسثان بنائے گا شکریہ